اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ انڈی ایم میں نے کراچی میں زفائی شروع کر دی ہے اور کوئی کورنر راج کی بھی باتیں کوئی حکومتی علقوں سے شاید شبلی فراز صاحب نے اشارہ کیا آپ کو کوئی ایسی صورتحال لگتی ہے کہ وہاں کوئی ایسا سیچویشن بند سکتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوئی کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں آئی ہے اور پیپرس پارٹی کے ساتھ یہاں سندھ میں کنٹینیوسلی ایک جھگڑا رہا ہے اور تقریباً سال سے زیادہ پہلے بھی ایک گورنر راج لگانے کی باتیں ہونے شروع ہوئیں اور پھر یہ بھی ہونا ہم نے باتیں سنی پی ٹی آئی کی کچھ رہنماوں سے کہ اسیملی میں ہی وہ شاید لائلٹیز کو چینج کروا کے پی بی پی کا تختہ اُلٹ دیں گے اٹیمٹس کرنے کی کوشش کی اور بلکل ایسی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی ہے اور اب ایسا ہے کہ بلکل کوئی ورکنگ ریلیشنشپ ہی نہیں ہے اور پھر وہ کرونا کے محول میں اور زیادہ جھگڑے بڑھتے چلے گئے پھر ٹیکس کے معاملات پر کہ کلیکشن کیا ہوتی ہے سندھ کو اپنا حصہ ملتا ہے نہیں ملتا میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے یہ جو نیا جو انیشیٹیو لیا ہے انڈی ایم اے کو انوالف کرنے کا یہ ایک لحاظ سے پڑی اچھا بھی ہے کہ ظاہر سے بات ہے اگر وہ نہ لے اور وہ سارے صاف ہو جائیں اور پانی کا پارش اکٹھا نہ ہو تو کراچی کے عوام کو سکون ملے گا لیکن یہ اگر اوورال میکرو لیول پر دیکھا جائے اس سے پھر یہ بھی آوازیں کراچی کے عوام کی طرف سے آئیں گی یا کہلوائی جائیں گی کہ جی یہ پانی کے مسئلے کے لیے بھی سینٹر کی طرف سے کوئی مدد آئے اور دوسرے روڈز کی مربمت کے سلسلے میں بھی اور پورڈ کاسم کو دیکھیں کتنا برعال ہے جو انڈسٹریل ایریا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ کہ اس سے کچھ خطرے کی گھنٹی بھی بجھتی ہے ہر اس ڈیموکرٹک شخص کے لیے کہ یہ گورنر آج تو نہیں لگا سکے لیکن سینٹر کا جو انفلونس ہے روز مرہ کے کاموں میں اگر وہ بڑھتا چلا جائے گا تو اس سے ظاہر سے بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہوگی اور پھر سندھ کے عوام کا آپ کو پتہ ہے بڑا ایک خاص ایک ان کی سنسٹیوٹی ہے ان کی سنسٹیوٹی کراچی کو لے کے ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ باتیں ہوں کہ کراچی کو الگ کر دیا جائے اور جو آپ کو پتہ ہے مہاجر اور پھر زندی تقسیم اور اس میں بھی جو جھگڑے ہوئے تو اگر کراچی میں وہ آئیں گے تو کل کو سندھ جو انٹیرئر سندھ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی لڑکانا کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آئیں اور پیپرز پارٹی کسی نہ کسی سٹیج پر تو ریزیسٹ کرے گی اس چیز کو اب کس طرح سے کرے گی مجھے نہیں پتا بہت یہ کوئی اتنی اچھی صورتحال ہے نہیں کیونکہ یہ سندھ کے حکومت کے کہنے پر نہیں آئے یہ وفاقی حکومت کے کہنے پر یہاں آئے یہ بھی ایک پڑھا ہے ایک انٹرسٹنگ چیز اچھا زبیر صاحب یہ انڈی ایم میں جو کام کر رہے سندھ حکومت نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے آپ نے بھی کہا یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے ایک اندازے کے مطابق کراچی میں روزانہ بارہ لاکھ ٹن کچھرہ پیدا ہوتا ہے اس کا دیرپا حل کیا ہے دیکھیں انڈی ایم میں نے تو کام کرنا ہے لیکن کیا سندھ حکومت کو یا کراچی کی لوکل گورنمنٹ کو کوئی پلان بھی انڈی ایم میں ہی بنا کے دے گا دیکھیں نا وہی ایک جو اس میں جو میں کہہ رہا ہوں جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہی یہ ہے کہ جی سیولین ادارے اپنا کام نہیں کر سکے اور وفاق کو ایک ملٹری پلیڈ ایک انسٹیوشن کو آ کے یہ ٹھیک کرنا پڑ رہا تو یہ کوئی اچھی چیز اس حوالے سے تو نہیں ہے ظاہر ہے ہمارے آئین کے مطابق ان ایڈ او سیولین حکومت آ سکتی ہے اور ایسے حالات ہوں تو آنا چاہیے لیکن آپ نے کہا کہ یہ بھی بنا کے وہ دیں کہ جی کیا کرنا ہوگا کیا نہیں کرنا ہوگا دیکھیں اس کا دیرپا حل تو یہی ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جب میں گورنر بھی تھا اور اس میں بھی احساس ہی تھا کہ جب پندرہ بیس سال اتنی یہاں لائن آرڈر کی سیچویشن خراب تھی کہ سیوک ایمینٹیز نے سب سے زیادہ سفر کیا کہ ظاہر ہے انویسمنٹ کہاں سے ہوئے گی روڈز کہاں سے ٹھیک ہوں گی پانی جو پرابلمز ہیں وہ کہاں سے ٹھیک ہوں گے اور جو بشبار پرابلمز سیوک ایمینٹیز کے حوالے سے ہیں وہ تو خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے کیونکہ جو بھی حکومت تھی چاہے وہ فیڈل حکومت یا صبحی حکومت یا دوسرے ادارے وہ تو یہاں کی لائن آرڈر کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے سو دوہزار سولہ تو وغیرہ میں جب یہ حالات بلکل ٹھیک ہو گئے تو جب میں گورنر مجھے یہ نواز شریف نے بنایا تھا وہ اس میں سپیسفیکلی تھا یہ کہ اب چونکہ لائن آرڈر امپروو ہو گیا اور اس کو فردر امپروو کرنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایکنومک ایکٹویٹیز کو بحال کرنے اور یہاں سوشل ایکٹویٹیز کو کلچرل ایکٹویٹیز کو سپورٹنگ ایکٹویٹیز کو بحال کرنے پھر جا کے ایک شہر بنتا ہے اور پھر جا کے وہ شہر کنٹیبیوٹ کرتا ہے سو ایک سپیشل فنڈنگ کی ضرورت تھی جو عمران خان نے سبتمبر دوہزار اٹھارہ میں ایک سو باسٹھ بلین جو اناؤنس کیے تھے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں آیا اور اوپر سے جو این ایف سی اوارڈ کے تحت جو سندھ کو ملنا تھا وہ جنورنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شارٹ فال اس میں ہیں تو سندھ کی حکومت مڑکی یہ کہتی کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو کیسے دے سکتے ہیں جب ہمیں وفاق سے پورے پیسے نہیں مل رہے جب تک ایک ورکنگ ریلیشنشپ نہیں بنے گی زبیر صاحب لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ورکنگ ریلیشن جب تک بنے جی کام نہیں بنے گا لیکن نظر ایسے آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشنشپ نہ بنانے پر ادھار خواہے بیٹھی ہے اب مثلا آپ کورنر رہے ہیں آج کل آپ کے سکسر رہے ہیں امران اسماعیل شکلی سویکنگ ان کا رول جو گورنر کا الور اس سے کوئی تجاوز نہیں کرتا جی دیکھیں میں جو ورکنگ ریلیشنشپ کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی ای پی ایک دوسرے کی بخالف پولٹیکل پارٹیز تھی اور ہیں لیکن ورکنگ ریلیشنشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وفاق کو ظاہر ہے آئین کے مطابق اپنا گورنر نابسط کرنے کی جو بھی الاؤڈ ہے اور اسی طرح سے سپاہی حکومت ہے ہم نے ہر اوکیزن پر سپاہی حکومت کو ساتھ لے کے چلنے کا کیا تو بڑے جھگڑے ہوتے تھے اور ہوتے بھی ہیں لیکن اس کو اوپن میں آنے کے سے پہلے ریزولف کرنا بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے مراد علی شاہ کے ساتھ پیٹھ کے ان کو ریزولف کیا جہاں نہیں ریزولف ہو سکا ایک دفعہ شاہد کا کارا باسی نے کہا کہ میں ابھی رات کو پہنچ جاتا ہوں صبح کو آپ میٹنگ رکھتے ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ اور ایسے ہی ہوا اور بہت سی چیزیں اور میں حیران تھا کہ جو جو مراد علی شاہ جو کنسرنز شو کر رہے تھے وہ شاہد کا کارا باسی اگری کرتے چلے گئے تو بات یہ کہ ورکنگ ریلیشنشپ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا لیکن پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی فیوچر میں پی وی بی کو یہاں سے گھر بھیجنا چاہتی ہے اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو جو ایک نیچرل ہوتا ہے لیکن اس کو صحیح یا غلط طریقے سے اگر آپ چوڑ ڈاکو سمجھیں گے ان کو اگر آپ ملک دشمن سمجھیں گے تو کیسے ورکنگ ریلیشنشپ پیدا ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتا اور یہ صرف ظاہر ہے آپ کو پتہ سندھ کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں اپنے مخالفین کے لیے ایسے ہی تھنکنگ ہے جب ایسی تھنکنگ ہوگی تو عمران اسماعیل تو عمران خان سے ہی سیکھتے ہیں نہیں نہیں میرے آرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایروگنس کا حال جہاں یہ ہو کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں کراچی تو جو سندھ کا چیف سے کریکٹیو ہیں ان کو بلائے ہی نہ جائے دوسرے آج بھی شبلی فراد صاحب نے فرمایا کہ جو گندم کا سارا کریسز ہے وہ نہ وفاقی حکومت صاحب وہ سارا سندھ کی وجہ سے چینیاں کریسز سندھ کی وجہ سے نمبر ایک تو پی ایم ایلین ہے لیکن آج کال میرے خال سے فلیور اتبانت جو ہے وہ پی 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 کی حکومت ہے اور ساتھ ہی گوندر راج کی دمکیاں تو یہ آہستہ آہستہ اب دیکھیں دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنا وہ کام تو خود کرتے نہیں ہیں ہر چیز کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوج کو مدد کے لیے بنانے کی تو مقصد پھر یہ ہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ سیویلی نظارے یا سیویلین حکومتیں کیا کر رہی ہیں تو آہستہ آہستہ جو رٹ ہیں صبح حکومت کی وہ کمزور پڑ رہی ہے یہ بات آپ کی کچھ حد تک صحیح ہے لیکن یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں ایک بڑا پوزیٹیف اور ہونا بھی چاہیے فوج کے لیے لیکن نائنٹی نائنٹی نائن سے لے کے دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ تک جب جنرل مشرف تھے تو بدترین حالات تھے لائن آرڈر کے کراچی میں ہر روز پچیس بندہ مرتا تھا اور ایمکیم کوالیشن پارٹنر تھی وہی ایمکیم جس کو آج سب نے اگری کر لیا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے وہ جو الطاف حسین جو باتیں کرتے تھے اور بتے لیتے تھے اور کیڈناپنگ فر رینسم ہوتی تھی یہ سب نے اگری کر لیا کہ وہ الطاف حسین لیتے یہی الطاف حسین جنرل پرویز مشرف کے اور حدیں کروس ہو گئی تھی نظامی صاحب آپ کو بھی تاریخ کا وہ چپٹر پتا ہو گئے کہ بارہ مئی کو جب یہاں ساڑھ بندے کو مارا تھا تو رات کو جنرل مشرف نے کیا کہا تھا یہاں ایمکیم والوں نے کیا تھا اور رات کو جنرل مشرف کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں نے آج طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیے ایسے مکے بنا کے ایمکیم کی وجہ سے پھر ازہر بھلو اس قسم کی تنظیمیں لیاری گینگ اور اس قسم کی ظاہر ہے معل جب ایسے ہوتا ہے انہوں نے شروع کر دیا اور پھر ہم سب کو پتا ہے وہ جو واقعات ہوئے تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر چار انٹرونشنز کے بعد حالات بہت زیادہ اچھے ہوتے لیکن جب مشرف صاحب گئے تھے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی یاد کرتا ہے کہ انہوں نے جو حالات چھوڑے تھے